نکی آپ کیا کر رہی ہو آپ فری ہو چلو ہم بیچ پہ چلتے ہیں جہاں ہم کل ایک دوست سے ملے تھے نا وہیں ہم چلتے ہیں ہاں ہم چلتے ہیں چلو آپ ممہ سے پوچھ کرو پھر ہم چلتے ہیں اچھا میں ابھی ممہ سے پوچھ کیایا آپ تیاری کرو ہم چلیں ٹھیک ہے میں ابھی ممہ سے پوچھ کیایا نکی ہمارا دوست نظر نہیں آ رہا بتا نہیں آ جایا ہے کہ نہیں مجھے تو نظر نہیں آ رہا آپ کو نظر آیا نہیں مجھے بھی نظر نہیں آ رہا شاید وہ بھول گیا ہو ہم سے باتہ کیا تھا ہم کل ملیں گے لیکن آج تو آئے نہیں وہ شاید مجھے ہی نہیں نظر آ رہا دوست دوست اور گوش دوست آپ ادھر ہو جلدی آؤ ہم آگئے میں ادھر ہوں میں آ جیا آپ پر لائے تھے میں ادھر تو جی یاد تھا میں آ جیا میں آ جیا اور مجھے یہ باتاو کہ گرد آپ کو ممہ سے مار پڑی تھی یا پھر ڈانٹ پڑی تھی آپ ادھر آئے تھے ماما کو بتائے وغیر آئے تھے نا تو پھر آپ کو مار پڑی تھی نہیں نہیں ہم نے ماما کو سچ سچ بتا دیا تھا تو ہمیں ماما نے کچھ بھی نہیں کہا ہم نے سچ بتایا تھا نا تو ماما خوش ہو گئی ماما نے کچھ بھی نہیں کہا آج پھر ہم بتا کے آئے ہیں خرگوش دوست آپ کدھر رہتے ہو آپ کیا کھاتے ہو آپ اپنے بارے میں ہمیں بتاؤ نا جی دوست میں بھی آپ کو سب بتاتا ہوں آپ ادھر آؤ ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں ہاں ہاں خرگوش دوست ہمیں سب بتاؤ آپ کیسے رہتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا کھاتے بھیتے ہیں سب بتاؤ ہم سننا چاہتے ہیں میں کوڑ دوست میں کھاتے ہیں کھاتے ہیں آپ کو بتاؤ نہ requireM shadows اور میں جنگل میں رہتا ہوں میں سبتتے کاتے ہوں کھاس ہوں اور مزر پیٹھا ہیں اور میں پانی پھکتا ہوں اور سبزیں بھی تکا جاتا ہوں پھر بھی تکا جاتا ہوں جو ان سے چیز ملے میں وہ کھاتا ہوں سبزیں زیادہ کھاتا ہوں میں غاجر یعناارین بھی ہواASHaben lonika اور میں جنگر میں اتنے مسئل سے رہتا ہوں میں درختوں پر جڑ جاتا ہوں اور پھر میں سارے اپنے جوستوں کے ساتھ کھیلتا ہوں میرے وہمائی اور بھی ہیں میرے امی ابو بھی ہیں اور میں ہم سب کے ساتھ کھیلتا ہوں اور کھیلتا ہوں بہت سیادا کھیلتا ہوں بہت مسئل کے ساتھ میں ادھر رہتا ہوں مجھے کوئی ڈر بھی نہیں ہے میں آرام سے کھاتا ہوں پیتا ہوں سوتا ہوں کھیلتا ہوں اور مسئلہ پتہ ہوں خرگوش دوست مجھے میری ماما اور میری دادو اور میرے نانو اور مجھے صاحب بڑے جو میرے بزرگ ہیں نا وہ مجھے آپ کی اور کچھوے کی کہانی سناتے ہیں کیا یہ سچ ہے کچھوہ اور خرگوش کی کہانی اگر سچ ہے آپ ہمیں سناو نا سب بتاؤ نا ہاں ہاں دوست کیوں نہیں میں وہ کہانی آپ کو سناتا ہوں بہت مزے کی کہانی ہے میرے ساتھ ہی در جنگل میں ایک کچھوہ بھی رہتا ہے پانی میں وہ میرا دوست بھی ہے اور بہت اچھا ساتھی بھی ہے ہم کٹھے کھیلتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہماری دوڑ لگ گئی دوڑ ایسے لگ گئی کہ میں اس کو چھیرتا تھا اس کمسا اکڑاتا تھا کہ کچھوہ تم تو کچھ بھی نہیں ہو تم چھوٹے سے ہو تم سے چلا بھی نہیں جاتا تم تو رینگرین کے چلتے ہو تم سے دوڑا بھی نہیں جاتا میں باغ لیتا ہوں درخت پہ چل لیتا ہوں اور میں چھوٹے بھی لگا لیتا ہوں آپ سے کچھ بھی نہیں ہوتا آپ تو بہت آستا آستا چلتے ہو تو پھر پتا ہے کیا ہوا پھر مجھے کچھوے نے کہا کہ نہیں دوست آپ کے غلط فہمی ہے میں بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں تو پھر مجھے کچھوے نے کہا ہم دوڑ لگاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کون بازی جیتتا ہے تو میں تو خوش ہو گیا میں نے سوچا کہ میں ہی تو جیتوں گا کیونکہ میں تیز باغ لیتا ہوں اس سے تو باغ بھی نہیں جاتا تو پھر ایسا ہوا کہ ہماری دوڑ لگ گئی ہم نے جیتنا تھا جو ریس جیتے کا وہ ون ہوگا تو پتا ہے کیا ہوا ہاں ہاں سناو آگے بھی سناو ہمیں مطا آ رہا ہے بہت اچھی ہوا بہت اچھی باتیں کرتے ہو ہمیں سناو نا تو پھر ایسا ہوا کہ ہماری ریس لگ گئی میں اتنا بابا اتنی چیز تیز بابا جلدی جلدی چھلا پہنچ گیا تو ہم نے ایک درخت پہنچنا تھا پھر ایسا ہوا کہ کچھوہ بہت پیچھے رہ گیا میں نے پیچھے مور کے دیکھا کچھوہ تھا ہی نہیں مجھے نظر ہی نہیں آیا تو میں چلام گلگا لگا باغ باغ کے میں تھا کیا تھا میں نے سوچا کہ میں اتنا باغ کرلوں تھوڑی دیر میں سو لوں جب تک کچھوہ تھوڑا نزدی کا جائے گا تو پھر میں باغ کے تو اپنی ریس کو باغ کرلوں گا تو پھر ایسا ہوا کہ میں سو گیا میری آنکھ لگ گئی اور میں سوتا سوتا تو میں بہت دور مکر گیا مجھے پتا ہی نہیں چلا کچھوہ میرے پاہت سے گزر گیا اور آستا آستا جلتا جلتا رنگتا وہ منزل تک پہنچ گیا جس درخت تک پہنچنا تھا اس درخت تک پہنچ گیا جب میں سو کے اٹھا تو مجھے پتا چلا کہ ابھی تو کچھوہ بہت پیچھے کیونکہ مجھے نظر ہی نہیں آیا تھا تو پھر میں نے یہی سوچا کہ وہ تو بہت پیچھے رہ گیا ہے ابھی آیا ہی نہیں میں پھر باغا پھر باغا منزل کے درخت کے درخت جب میں درخت کے پاس گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں بے کچھوہ پہلے سے موجود تھا تو پھر ایسا ہوا کہ مجھے بہت شرم آئی میں نے سوچا کہ یہ تو بہت برا ہوا ہے کچھوہ تو مجھ سے پہلے پہنچ گیا پھر میں نے سوچا کہ مجھے سزا دی ہے میں اس کم زاکور آتا تھا اور یہ دیکھو آج مجھ سے ریس جیت گیا یہ آستا آستا جلتا تھا لیکن پھر بھی جیت گیا اور میں بھاگتا بھاگتا گیا اور پھر میں لالت میں آکے تو پھر میں سو بھی گیا تو مجھے کیا پتا تھا کہ ایسا ہوگا تو آج دیکھ لے مجھے بہت شرم آ رہی تھی پھر پھر میں میں نے کچھوہ سے مافی مانگی سوری تھی کہ میں نے کم زاکور آیا تھا تو اس نے مجھے ماف کر دیا پھر ہمتے دوست بن گئے ہاں ہرگوش دوست مجھے بھی میری بڑے بتاتے ہیں ننہوں بھی بتاتے ہیں ماما بھی بتاتے ہیں واقعی دادوں وغیرہ سب بھی بتاتے ہیں کہ غرور کا اثر نیچہ ہوتا ہے ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے آپ نے غرور کیا تھا تو آپ کو سزا مل گئی تو کسی کو بھی برا بلا نہیں کہنا چاہیے ہاں ہاں ہرگوش دوست ایسا ہی ہے پھر ایسا ہی ہوا تھا مجھے بھی یاد ہے میری ماما ایسے بتاتی ہیں تو ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے ہمیں دوسروں کی بھی عزت کرنی چاہیے ہمیں دوسروں کا بھی خیال کرنا چاہیے ساری مقروب اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو کس طرح کا بنایا ہے کسی کو کس طرح کا بنایا ہے تو ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے تو آپ کو سزا مل گئی تھی نا تو پھر ہاں فرینڈس مجھے بتا ہے مجھے سزا مل گئی تھی میں نے سوری کر لی تھی تو پھر ہم پھر دوست بن گئے اس طرح ہم بیٹھے ہیں ہم دوست ہیں نا اس طرح کچھ ہوا بھی میرا دوست ہے ٹھیک ہے دوستو اب تم گھر جاؤ میں بھی گھر جاتا ہوں ہم کل سکول میں گئیں گے بائی بائی ٹھیک ہے دوست ہم کل ملیں گے بائی 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 دوست بائی بائی